سبسکرائی کیجئے زیادہ عمر نہیں تھی ان کی صرف تین تیس سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن چبل رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر کتنی بڑی رسپونسبلیٹی رکھی آپ جانتے ہیں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا اور حضرت عدنیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور ہر طرف علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں لیکن جب کوئی کسی مسئلے میں پریشان ہوتا ہے تو دوڑ کر اسی خوبصورت نوجوان کے پاس سب پہنچتے ہیں اور وہ چھٹکی میں ان کا مسئلہ حل کر دیا کرتا ہے مجھے حیرت ہوئی کہ وہ نوجوان کون ہے تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ خوبصورت نوجوان کون ہے جس کے پاس سب پریشان ہو کر اپنے مسئلوں کے حل کے لئے جاتے ہیں تو لوگوں نے کہا یہ کوئی اور نہیں نبی کے صحابی حضرت معاف بن جبل ہے آپ کو حیرت ہوگی جب سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر کے جائیں بتائیں اس کو آپ اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو تاریخ میں حضرت فاروق آزم کا یہ جملہ آج بھی محفوظ ہے فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش کے معاذ جس زندہ ہوتے تو میں یہ خلافت کی ذمہ داری ان کے سر پر ڈال دیتا اور اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا کہ اب شاید ہی کوئی ماں دنیا میں ایسی آئے جو معاذ بن جبل جیسا پیدا کر سکے یہ ایک نوجوان تھے تینتیس سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے لیکن اتنا بڑا مقام پا کر کے گئے کہ جلیل القدر خلیفت المسلمین جن کے دور کے اندر فتوحات کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ اب کوئی ماں معاذ بن جبل جیسا پیدا نہیں کر سکتی وجہ کیا تھی؟ ایڈوکیشن علم تھا ان کے پاس اب میں نوجوانوں کو علم کے اس مختصر سے تمہیدی کلمات کے بعد اور واقعات کے بعد ایک سوچ آپ کو دینا چاہتا ہوں علم کے سلسلے میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیں علم کے سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو اس چیز پر توجہ دینی ہے کہ جس چیز کا علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے سلسلے میں پہلے سے آپ اپنی سوچ بنائیں یہ نہیں کہ کسی کے کہنے پر آپ اس راستے پر چلیں بلکہ آپ اپنے شوق کو دیکھیں کہ آپ کی طبیعت کس فل کی طرف جا رہی ہے اور جس فل کی طرف آپ کی طبیعت جا رہی ہو آپ اس کی طرف قدم بڑھائیں اور جب قدم بڑھا لیں تو پیچھے نہ ہٹیں اور اس سلسلے میں سپیشلیف جو ہوں ان سے آپ اقتصاب فیض کریں اور ان کے لٹریچر کا مطالعہ کریں ان کی کامیابی کے بارے میں پڑھیں تو آپ انشاءاللہ العظیم جو ہے کسی بھی فل کے اندر ترقی کی شعرہ پر گامزن ہو سکتے ہیں کسی ایک فل میں مہارت حاصل کیجئے یہ نہیں کہ سب کچھ ہو اس لئے آپ دیکھیں محدث ہوتے ہیں فقی ہوتے ہیں مفسر ہوتے ہیں سب کی اپنی اپنی الگ فل ہوتی ہے میڈیکل کی فل کے اندر آپ دیکھیں بچوں کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں بڑوں کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں عورتوں کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں نفسیات کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں اس لئے کہ سب نے اپنی اپنی فل کے اندر ایکسپرٹ بننے کی کوشش کی آپ بھی کوشش کریں کہ جس میدان کے اندر آپ نے قدم رکھا ہے اس میں دنیا سے آگے نکل جائیں یہ نہ ہو کہ کچھ علم اس کا ہو کچھ علم اس کا ہو نہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ محنت کریں تو اس ایک فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس وقت آپ کو مہارت حاصل ہوگی جب پورا وقت اور پوری محنت و مشقت اسی ایک فیلڈ کی طرف آپ خرچ کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کا مستقبل تابناک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ دیکھیں تاریخ بتاتی ہے کہ علمی میدان کے اندر جن لوگوں نے بھی کامیابی حاصل کی اس کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ وہ اسی ایک فیلڈ کو جس کو انہوں نے چوئیس کیا تھا چوز کیا تھا اسی کے پیچھے وہ محنت کرتے رہے اور آگے چل کر وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ بن گئے اور دنیا ان کی محتاج ہو گئی اور دنیا کی ضرورتوں کو وہ پوری کرتے نظر آتے ہیں اس لیے علم کے سلسلے میں یہ بات خاص طور پر رکھیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جس راہ کا آپ انتخاب کریں وہ آپ کی اپنی پسند کے مطابق اور دلچسپی کے مطابق ہو کوئی آپ پر تھوپ دے اور آپ اس راستے پر جائیں ایسا نہیں اپنی مرضی سے اپنی چوئیس اور اپنی دلچسپی کے مطابق آپ اس فیلڈ کا انتخاب کریں انشاءاللہ آپ اس میں کامیابی ضرور حاصل کریں گے ہماری ویڈیو کو لائک سیر جرور کریں